دیکھیں ایک تو جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا تھا عمران خان صاحب کو پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کیونکہ پنجاب حکومت ہو یا مرکز میں حکومت ہو وہ آٹھ دس سیٹوں نشستوں سے ہی وہ قائم تھی لیکن جہانگیر ترین صاحب نے انتہائی آمیانہ سیاسی فیصلہ کیا انہوں نے بہت جلد اپنے کارڈز شو کر دیئے سیاست ایک تو سیاست کے سینے میں کوئی دل نہیں ہے سیاست کے سینے میں کوئی رحم نہیں ہے سیاست مفادات کا نام ہے جہانگیر ترین صاحب کی عمران خان صاحب سے جو وابستگی تھی وہ مفادات کے لیے تھی وہ کوئی اصولوں کے لیے وابستگی نہیں تھی اور عمران خان صاحب کی بھی جو جہانگیر ترین سے وابستگی تھی وہ مفادات کے لیے تھی عمران خان بھی کوئی جہانگیر ترین کے چہیتے نہ جہانگیر ترین عمران خان کے چہیتے تھے ابھی جب جہانگیر ترین کے مفادات کو ذکھ پہنچی تو فوری طور پر انہیں اپنے کارڈ شو کر دیئے جس کے لیے ان کو تھوڑا وقت چاہیے تھا ان کو اپنے مسلز اپنی سیاسی طاقت اپنی سیاسی حیثیت ضرور دکھانی چاہیے تھی لیکن انہیں بہت جلدی یہ فیصلہ کر لیا اس سے ہوا یہ کہ پبلک سنٹیمنٹ سے ہیں وہ جہانگیر ترین کے خلاف ہونا شروع ہو گئے تحریک انصاف کا عام ورکر سے لے کر اور تحریک انصاف کے پارلمنٹرین جہانگیر ترین کے خلاف ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ایک پرسیکشن ڈیولپ ہو گئی کہ جہانگیر ترین اور ان کے گروپ کو پاکستان کے عام آدمی سے کوئی سروکار نہیں ہے ان کو عمران خان کی گورننس سے کوئی سروکار نہیں ہے ان کو پرفارمنس سے کوئی سروکار نہیں ہے اگر ان کو پرفارمنس یا گورننس سے مسئلہ ہوتا جو انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم اس لیے ایک الہدہ گروپ بنا رہے ہیں کیونکہ ہماری پرفارمنس اور گورننس اس قابل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا سامنا کر سکے اور ہم کس طرح دوہزار تئیس کے الیکشن میں عوام کا سامنا کریں گے لہٰذا ہم اب ایک اپنا گروپ بنا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی حکومت کے اوپر پریشر ڈال سکے پرفارمنس کے لیے یہ وہ مناختانہ موقف تھا جس میں سے ہوا اسی شام نکل گئی تھی کیونکہ اگر آپ پرفارمنس یا گورننس کے حوالے سے آپ اٹھے ہیں تو گورننس تو اس حکومت کی پہلے دن سے خراب ہے ماشاءاللہ پرفارمنس تو اس حکومت کی پہلے دن سے خراب ہے یوٹرن امنار خان صاحب پہلے دن سے لے رہے ہیں منشور کی خلاف ورزی وہ پہلے دن سے کر رہے ہیں تو اگر آپ اس وجہ سے آپ اٹھے ہیں یا یہ آپ کی گریونسز تھی تو پھر تو آپ کو آج سے ڈیٹھ دو سال پہلے ہی ایک گروپ بنا لینا چاہیے تھا پارٹی کے اندر لیکن این اس وقت آپ ایک گروپ بنا رہے ہیں کہ جب جہانگیر ترین پکڑے جانے کے قریب ہیں کبھی ایف ای اے کبھی بینکنگ کورٹ اور اس محال میں آپ گروپ بناتے ہیں تو یہ کون لوگ کیا لوگ پٹھے ہیں تو تو